اسلام علیکم دوستو دوستو شیطان نے ہر دور میں میدان میں اپنے کھلاڑی اتارے ہیں لیکن ان گمرہوں کو کبھی کامیابی نہیں ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر امت نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور ہر جھوٹے مدعی نبوت کو امت نے مسترد کیا اور اس کے خلاف پوری طرح جہاد کر کے اس فتنے کو ختم کیا ان فتنہ پردازوں میں سب سے خطرناک مسلمہ کا ذاب تھا مسلمہ کا تعلق قبیلہ بن حنیفہ سے تھا یہ شخص بہت دھوکے باز ایار مکار اور چرب زبان تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قذاب قرار دیا تھا اس کا ایک خط تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال سے تھوڑے ہی عرصہ قبل اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام جو خط لکھا وہ تبری نے اپنی کتاب میں نکل کیا ہے مسلمہ اور اس کے پیروکار بہت مکار فریبی اور دھوکے باز تھے وہ ازان اور نماز کا احتمام کرتے تھے ازان میں اشہاد و انہ محمد و رسول اللہ کے بعد مسلمہ کا نام لیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط ملتے ہی اس پر لانت بھیجی اور اسے کافر و کذاب قرار دیا یہ تاریخ میں لین و مہین ہو کر رہا اور پھر سیدھا جہنم واصل ہو گیا بنو حنیفہ کے بیشتر مسلمان اپنی صدی اللہ کی وجہ سے اس کے دعوے کو حقیقت سمجھتے تھے اس گمرہی میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اتباہ شروع کر دی اس کے باوجود اس قبیلے کے کچھ مخلص اور فہیم اہل ایمان نے اس کے دعوے کو قابل غور نہیں سمجھا اس کے خلافہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج بھیجنا چاہتے تھے مگر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا یہ اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ و جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انجام دیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کو اولین نمبر پر اہمیت دی اور صحابہ کرام نے ختم نبوت کے مقدس حقیدے پر اپنی قیمتی جانوں کے پروانہ وار نظرانے پیش کیے ایک مرتبہ حضرت حبیب بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے علاقے سے گزر رہے تھے مسیلمہ کو اس کی اطلاع ملی مسیلمہ نے انہی اپنے پاس پلائیا اور کہا کیا تو گوائی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں انہوں نے فرمایا ہاں میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اس قذاب نے کہا میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں پھر اس نے پوچھا کیا تم گوائی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ گوائی دیتا ہوں کہ مسیلمہ قذاب ہے اس نے کہا کہ اگر تم یہ گوائی نہ دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو میں ہرگز یہ گوائی نہیں دوں گا پھر اس نے حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ دیا جائے ہاتھ کٹنے کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے پھر ان کا ایک پاؤں کٹا گیا مگر ان کے پائے استقامت میں لگ زشنا آئی پھر دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں بھی جھکے بعد دیگرے کٹے گئے امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انہیں ایک ایک عزو کاٹ کر شہید کیا گیا مگر وہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو خلیفہ تو رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے مگر شہید ختم نبوت کی اس مشکل ترین کیفیت میں جرت و استقامت نے ہر مومن کو مطمئن کر دیا عظیم خاندان کے عظیم ثبوت نے جان تو دے دی مگر ناموز سے رسالت پر آنچ نہ آنے دی خلافہ سنبالتی ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تمہارے پیچھے شرجیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزید دستہ لے کر آ رہی ہیں ان کی آنے تک جنگ شروع نہ کرنا جب وہ پہنچ جائیں تو مسئلمہ پر حملہ کر دینا اہل یمامہ نے مضبوط کے لئے تعمیر کر رکھے تھے اور مسئلمہ کے پاس گرد و نواز سے مختلف قبائل کے مرتدین اور جنگجوب یا تھیار بند ہو کر پہنچ چکے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جب اس علاقے میں پہنچے تو کسی حکمت کے پیش نظر انہوں نے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا انتظار کرنے کے بجائے مسئلمہ سے جنگ چھیڑ دی چونکہ ان کی تعداد کم تھی اور دشمن پہلے سے تیار بیٹھا تھا اس لئے مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپاہ ہونا پڑا اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و جرت کے باوجود اللہ کی کوئی مسئلہ تھی جسے وہ ہی جانتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے خط میں سرزش کرتی ہوئے فرمایا کہ تم نے کیوں جلس سے کام لیا اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے قبل جنگ کیوں چھیڑ دی خیر جو مقدر تھا وہ ہوا اب واپس مدینہ آنے کے بجائے مورا اور مان کے مرتدین کے خلاف لڑنے کے لئے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملو اور جب وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر حضر موت اور یمن کے مرتدین سے لڑنے کے لئے مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جانا اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید بھی اپنی مہمات سے فارغ ہو چکی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسلمہ کذاب کے مقابلے پر سپاہ سالار بنا کر بھیجا اور حضرت شرجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمہ کے مقابلے پر جہاد میں حصہ لیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے لوگوں مدینہ میں کوئی مردنا رہے اہلِ بدر ہوں یا اہلِ عود سب یمامہ کا روح کرو بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندی آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں اللہ گواہ ہے کہ اگر علی المرتضی سیدنا ابو بکر صدیق کو نہ رکھتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا روح کرتے بنو حنیفہ کے ستر ازار جنگجو اسلہ سے لیس کھڑے تھے یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہلِ مدینہ کہتے تھے با خدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی اور نہ بعد میں لڑی اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں اس میں صرف دو سو انسر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے لیکن ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بارہ سو صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے اور سورج کی چمکتی شوائیں ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی انسار کا وہ سردار ثابت بن قیس ہاں وہی جس کی بہادری کی کسی عرب و عجم میں مشہور تھی اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتی ہے میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلہ ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لادلہ بھائی ہاں وہی زید من خطاب جو اسلام لانے میں صفحہ اول میں شامل تھا اس نے مسلمانوں سے کہا واللہ میں آج کی دن اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں وہ بنو حنیفہ کا باغ حدیقت الرحمان تھا جس میں اتنا خون بہا کے اس حدیقت الموت کہا جانے لگا وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مسلق اللہ کی تھی کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکروں اور براہ بن مالک کہے لوگو اب ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو میں تمہارے لئے دروازہ کھلوں گا اس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہ تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا کہ ایک اکیلہ شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا اور اس نے دروازہ بھی کھول دیا مسلمان اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور ایک دفعہ پھر گمسان کی جنگ شروع ہو گئی اچانک حضرت خالد بن ولید نیزہ لے کر مسلمہ کو پکارنے لگے یادو اللہ اور مسلمہ پر پھینک دیا مگر اس کی محافظوں نے ڈھال بند کر اس کو بچا لیا جب اس کی محافظوں سے چھوڑ کر چلے گئے تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ویشی بن حرب جو کہ اب مسلمان ہو چکی تھے انہوں نے ایسا نیزہ مارا کہ مسلمہ وہیں ڈھیر ہو گیا اس طرح اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا کفارہ ادا کیا اس کے لشکر کے نصف آدمی مارے گئے تقریباً یمامہ کے ہر گھر میں صفح ماتم بچ گئی جنگ کے خاتمے کے بعد خالد بن ولید نے اہل یمامہ سے صلح کر لی یہ جنگ جنگ یمامہ کے نام سے جانی جاتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ